پیو پاک کلام میں فیلیپیو کی اپس تک اس کے تیسرے ادھائے میں پولوس رسول یوں کہتے ہیں کہ میں بیٹی باتوں کو بھول کر آگے کی اور بڑھتا چلا جاتا ہوں تاکہ میں اس نشانے کی طرف دوڑوں کہ انام پاؤں جس کے لیے خداون نے مجھے اوپر کی طرف بلایا ہے اور اس لیے ہم نے جتنے صد لوگ ہیں یہی ویچار رکھیں اور یدی اس ویشے میں تمہارا ویچار کچھ اور ہے تو خدا تمہیں سمجھائے آمین پریو خدا دیش مسیح میں پھر آپ سب کو میرا سلام ملے پریو پرمیشو گا دھنوا دو آج پاک کلام میں سے پرمیشو کے ایک ایسے وچن کو دیکھیں گے جو سنت پول کہتے ہیں کہ میں نشانے کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں اور تاکہ میں انام پاؤں اور جس کے لیے میں اوپر بھی بلایا گیا ہوں اور تم میں جو صد لوگ ہیں یہی ویچار رکھیں اور یدی تمہارے اس ویشے میں کچھ اور ویچار ہیں تو پرمیشو تم پہ اس کو پرگٹ کرے پریو پرمیشو گا دھنوا دو آج بلکل بات سرل اور صاف ہے لوگ ہمارے ویچاروں سے متاثر کیوں نہیں ہوتے آج ہمارے ویچاروں کے کوئی قیمت کیوں نہیں ہے سچا یہی ہے کیونکہ ہمارے ویچار مولک ویچار نہیں ہے ہمارے ویچاروں میں شاید کوئی سطو نہیں ہے کوئی انٹیٹی نہیں ہے کوئی خاصیت نہیں ہے پریو پرمیشو گا دھنوا دو لیکن سنت پول کہتے ہیں کہ میں اسی لیے اوپر کی طرف جاتا ہوں کہ میں انام پاؤں اور صد لوگ یہی ویچار رکھیں پریو پرمیشو گا دھنوا دو آج ہمیں اپنے ویچاروں پہ ویچار کرنا ہوگا پریو پرمیشو گا دھنوا دو ہمارے ویچار پرمیشو کے ساتھ میل کھاتے ہیں کیا یدی پرمیشو کے ساتھ آج ہم اپنے ویچاروں کو ملا لیں تو آج ہمارے ویچار بھی مولک ویچار ہو کے بدل جائیں گے ہمارے ویچاروں کی قیمت ہوگی ہمارے ویچاروں کا آدرش ہوگا ہمارے ویچاروں کا درجہ ہوگا ہمارے ویچاروں میں شکتی ہوگی ہمارے ویچاروں میں تاثیر ہوگی پریو پرمیشو کا دھنوا دو ہونا تو یہی چاہیے پر آج ہمارے ویچار بہت دربل ہیں پریو پرمیشو کا دنواد ہو سوچنے والی بات یہ ہے پرمیشو کا وچن کہتا ہے بلائے وے تو بہت بہت ہیں پر چونے وے تھوڑے ہیں یہ چونے وے تھوڑے کیوں ہیں کیونکہ بلائے وے تو بہت ہیں جو آئے ہیں وہ اپنے ہی ویچاروں سے آئے ہیں لیکن جو چونے وے ہیں وہ اپنے ویچاروں سے نہیں پرمیشو کے ویچاروں سے آئے ہیں پریو پرمیشو کا دنواد ہو جنہوں نے اپنے ویچاروں کو ہٹا دیا ہے جنہوں نے اپنے ویچاروں کو استکت کر دیا ہے اور جنہوں نے اپنے ویچاروں کو پرمیشور کے ویچاروں کے ساتھ ملا لیا ہے ایسے لوگ کے ویچار مولک ہو گئے ہیں ایسے لوگ مولک ویچاروں کے مالک ہیں ایسے لوگ مولک ویچاروں کے عدیقاری ہیں ایسے لوگ کے ویچار اچھ کوٹی کے ہیں پیو پرمیشور دنواد ہو کیونکہ وہ اس منوشے کے ویچار نہیں پرمیشور کے ویچار ہیں پریو پرمیشور دنوادو ویچار پرانی سوچ نہیں ہے ویچار عدبد ہے آگاد ہے جو عدبد اور آگاد ہے پریو وہی ویچار ہے سوچ ویچار نہیں ہے پریو پرمیشور دنوادو اس لیے یدی آپ بھجن سیتا کی پستک 149 ادھیائے اور اس کے 17 وچن میں آپ پڑھیں تو راجہ دعوت کہتے ہیں کہ میرے لیے تو پرمیشور تیرے ویچار کیا ہی بہمولے ہیں اور ان کا جوڑ کیا ہی بڑا ہے پریو پرمیشور دنوادو سنت پول کہتے ہیں ہاں آپ نے صحیح سنا ہے میرے پرمیشور میرے لیے تو تیرے ویچار کیا ہی بہمولے ہیں اور ان کی سنکھا کا جوڑ کیسا بڑا ہے پریو پرمیشور دنوادو ہاں پریو پرمیشور کے ویچار تو بہمولے ہیں آج کیا ہمارے ویچاروں میں یہ بہمولیتا ہے کیا کیا ہمارے ویچار مولک ہے کیا ہم مولک ویچاروں کے مالک ہے کیا راجہ دعوت تو کہتا ہے میرے لیے ہے پرمیشو تیرے ویچار کیا ہی بہو ملے ہیں اور اس لئے راجہ دعوت کے ہر ایک بجن بہو ملے ہیں ان میں مولکتا ہے ایک تاثیر ہے پریو پرمیشو کا دھنواد ہو آج ہمارے ویچاروں میں اتنی شمتہ ہے کیا ہمارے ویچار بہو ملے ہیں کیا ہمارے ویچاروں میں سامر تھے کیا پریو گیدی پرمیشو کی ویچار سے میرے ویچار مل جائیں تو پریو پرمیشو گا دھنوا دو میرے ویچار بھی بہت ملے ہو جائیں گے یہ شائع کی پستک میں لکھا ہے پچپن ادھیا ہے کہ آٹھوے اور نوے وچن میں پرمیشو کہتا ہے کہ تمہارے ویچار اور میرے ویچار ایک سامان نہیں ہے تمہاری گتی اور میری گتی ایک سامان نہیں ہے تمہارے ویچاروں میں اور میرے ویچاروں میں آکاش اور پرتھوی کے بیچ میں جتنا فرق ہے اتنا فرق ہے پریو یہ بہت بڑا فرق ہے چھوٹا فرق نہیں ہے پرمیشو سوائم اس بات کو کہتے ہیں اسی لئے آج ہمارے ویچھاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے پرمیشو یادی آپ ایک سچے وشواسی ہیں یادی ہم ایک سچے وشواسی بننا چاہتے ہیں یادی سچ اچھ میں ہم ایک سچے مسیح لوگ ہیں تو ہمارے ویچھاروں کی مولکتا ہونی چاہیے ہمارے ویچھاروں میں پرمیشو کا دنواد ہو بہت مولتا ہونی چاہیے ہمارے ویچاروں میں سامرت ہونی چاہیے پریو پرمیشو دھنیواد ہو جن ویچاروں میں سامرت نہیں ہے ایسے ویچاروں کو کوئی مول نہیں ہے ایسے ویچاروں میں کوئی ستوہ بھی نہیں ہے ہاں پریو پرمیشو سویم کہہ رہے ہیں تمہارے میرے ویچار الگ کیوں ہیں پریو پرمیشو کا دھنیواد ہو تمہارے ویچار ہمارے ویچار اور پرمیشو کے ویچار ایک ساتھ ملنے چاہیے اس نے پرمیشو کے ملے ویچاروں کو اپنے ویچار مان کر کے ہمیں لے لینا چاہئے پرمیشو دھنوادو تب ہم دیکھیں گے ہمارے ویچاروں کا ایک نیا جنم ہو جائے گا ہمارا ویچار سامرتی ہو کے شاچوت ہو کے کھڑا ہو کے بدل جائے گا پرمیشو کا دھنوادو ہمارے ویچاروں میں یدی نیا جنم لانا ہے ہمارے ویچاروں کا یدی نیا جنم ہمیں دیکھنا ہے تو پریو پرمیشو ادھنیوا دو پرمیشو کے ویچار اور ہمارے ویچار ایک ساتھ ہونے چاہیے پریو آج بہتی وپرت بات ہے جیون بلکل وپرت ہے پریو ہم پرمیشو کے ویچاروں سے بلکل الگ چل رہے ہیں ہمارے ویچاروں کی دھن بلکل الگ ہے ہم اپنے ہی ویچاروں کی دھن میں چلے جا رہے ہیں پرمیشو کے ویچاروں سے بہت دور ہیں پریو اور ہماری عوستہ آج بلکل دیکھنے لائک ہے بڑی دیکھنے کے لیے درلبسی ہے اور دربلسی ہے پریو پرمیشو کا دنواد ہو آج ہماری عوستہ دینی ہے اس 38 سال کے روگی کے سامان ہے جو بیت صدا کے کنڈ کے پاس بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے کہ فرشتے آئے اور اس سبے کوئی مجھے پانی میں انڈال دے تو میں چنگا ہو جاؤں گا پریو اس کے پاس ایک سوچ ہے ویچار نہیں ہے اور اسی سوچ کے ساتھ اس نے 38 سال نکال دیئے یہ بات یہ ہونا کی پس تک پانچوی ادھائے پہلے وچن سے آپ نو وچن تک پڑھ لو تو آپ دیکھ لیں گے لیکن وہاں پہ پربو ییشو وہاں پر آتے ہیں پربو ییشو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تو اب تک چنگا کیوں نہیں ہوا وہ کہتا میرے پاس کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے اٹھا کے پانی میں ڈال دے میں سوچتا ہوں کہ کاش کوئی مجھے اٹھا کے اس کنڈ میں ڈال دے تو میں چنگا ہو جاؤں گا پربو ییشو مسی نے ایک بڑے بھید کی بات کو وہاں پہ انکہے شبدوں میں کہہ دیا پربو ییشو نے کہا کہ تُو سوچتا ہے تُو سوچ سے بھی آپائی جے اور پیروں سے بھی آپائی جے تُو دوروں طریقوں سے آپائی جے پربو ییشو مسی نے بینا پانی میں ڈبوئے بینا بیت صدا کے کنڈ میں اسے ڈبوئے چنگائی دی اور خداون دیشو مسی نے اسے سکھایا کہ دیکھ تُو جو سوچتا ہے وہ بہت الگ ہے تیرے ویچاروں میں پرمیشو کے راج کی مہمہ ہونے چاہیے تیرے ویچار پرمیشو کی راج کی مہمہ کے لئے ہونے چاہیے اس نے تیرے ویچار آس تک تُوجھے آپائی جے بنا کے رکھا ہے تیرے ویچاروں نے تُوجھے بلکل کمزور بنا کے رکھا ہے 38 سال سے تُو یہاں پہ پڑا ہے پریو بینا پانی میں ڈبوئے بینا بے صدا کے کنڈ میں اُترے خداون دیشو مسی نے چنگائی دی ہاں اس بات کو سکھانے کے لئے تاکہ وہ پرمیشو کی مہمہ کا ویچار کرے پریو آج ہمیں پرمیشو کی مہمہ کا ویچار کرنا ہے تو ہمارے ویچار اور پرمیشو کی ویچار ایک ساتھ ملنے چاہیے پریو پرمیشو کا دھنوا دو وچن میں تو لکھائے اپنی بدھی کا سہارا نہ لینا کیونکہ پرمیشو کا دھنوا دو کیونکہ بدھی سے بہت ساری مرکتائیں ہو سکتی ہیں بدھی سے بہت سارے مرکتا کے کارے ہو سکتے ہیں کمزور ہی آ سکتی ہے تیرے ویچار بلکل نہ کارے ہو سکتے ہیں اپنی بدھی کا سہارا نہ لینا پریو آج ہم اپنی بدھی کا سہارا لے رہے ہیں سوچ رہے ہیں لیکن ہمارے ویچار بہت دور ہیں ہمارے اندر شاید ویچاروں کی اتپتی بھی نہیں ہو رہی ہے ہمارے ویچار تو شاید نکل کے باہر بھی نہیں آرہے ہم سوچ کو ویچار سمجھ رہے ہیں لیکن سوچ الگ ہے اور ویچار الگ ہے پریو پرمیشور دنوادو اس نے پرمیشور کے ویچاروں کے ساتھ من ملالو اور ویچارو پرمیشور تیرے ویچار کیا ہی گہرے ہیں تیرے بہمولے ہیں راجہ دعوت کہتا ہے ہاں تیرے ویچار کیا ہی بہمولے ہیں اور ان کی سنکھا کا جوڑ بہت ہی بڑا ہے میری درستی میں راجہ دعوت نے پرمیشور کے ویچاروں کو جانا ہے راجہ دعوت نے پرمیشور کے ویچاروں کو سمجھا ہے اور وہ جب پرمیشور کے ویچاروں کو ٹٹولنے لگا ان کی تھا کو ڈھوننے لگا تب وہ جان گیا سمجھ میں آ گیا اس کے کہ پرمیشور کے ویچار کا جوڑ لگانا منوشے کے بس کے بہار ہے اور وہ کہتا ہے ہاں پرمیشور تیرے ویچاروں کی سنکھیا اور ان کا جوڑ بہت ہی بڑا ہے پریو پرمیشو کا دھنیوا دو جیدی ہمارے ویچار پرمیشو کے ویچاروں کے ساتھ مل جائے تو یہ سنسار ہمارے ویچاروں کا جوڑ ہمارے ویچاروں کی تھانے لگا سکتا کیونکہ تب ہمارے ویچار نہیں ہمارے ویچار نیا جنم لے کے پربو ییشو مسیح کے ویچار ہو کے بدل جائیں گے پریو بھجن کرتا راجہ دعوت کہتا ہے بھجن سہیتہ 92 میں وہ کہتا ہے کہ پرمیشو تیرے کام کیا ہی بڑے ہیں اور تیری کلپنائیں بہت گمبھیر ہیں پریو پرمیشو کا دھنیوا دو سچ مجھ پرمیشو کا دھنیوا دو پرمیشو کے داس نے پرمیشو کے ویچاروں کو جان لیا ہے ان ویچاروں میں وہ جانتا ہے کہ پرمیشو کی کلپنائیں بہت ہی گمبھیر ہیں پریو پرمیشو کا دھنیوا دو اس لیے پرمیشو کا دھنیوا دو جو لوگ اپنی بدھی کا سارا لیتے ہیں وہ پرمیشو کے ویچاروں سے مک جاتے ہیں اس لئے پرمیشو کا دھنیواد ہو پرمیشو کے ویچاروں کا منن کر کے پرمیشو کا دھنیواد ہو ویشواس میں پریپکو ہونا چاہیے پرمیشو آج ہمارے ویشواس میں پریپکوکتا نہیں ہے پرمیشو آج ہمارے ویشواس بہت کمزور ہیں ہم جیون میں جب جیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا جو ہوگا سو ہوگا جو سنسار کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا اور بہت لو سستے جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا بریو بات ایسی نہیں ہے تم اس سنسار کے ساتھ اپنے آپ کو ملا لیتے ہو اور اسی لئے ہمارے ویچاروں کی کوئی قدر نہیں ہے آج ہمارے ویچاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے ویچار مولک ویچار نہیں ہے ہمارے ویچاروں کا کوئی سطو نہیں ہے کوئی انٹیٹی نہیں ہے ہمارے ویچار مولک ویچاروں کے مالک ہم نہیں ہیں بریو کارن یہی ہے ہم نے یہی سوچ کر کے جی رہے ہیں کہ جو ہوگا سو سب کا جو ہوگا وہ یہ ہمارا ہوگا لیکن ایک بات کو ہم بھول جاتے ہیں پوشتر شاستر وشن کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چُنا میں نے تمہیں چُنا اور تمہیں چُن کے الگ کیا ہے کہو پرمیشو ادنے وعدو ہم الگ ہیں ہم پرمیشو ادنے وعدو پرمیشو نے ہم کو چُن کے الگ کیا ہے اس لئے ہمارے ویچار بھی سنسار کے ویچاروں سے الگ ہونے چاہیے ہمارے ویچار سادھان ویچار نہیں ہونے چاہیے مولک ویچار ہونے چاہیے اس نے سنت پال کہتا ہے میں انام پانے کے لئے دوڑتا ہوں جس کے لئے مجھے اوپر بلائیا ہے صد لوگ یہی ویچار رکھیں وہ کہتا ہے ہاں صد لوگ یہی ویچار رکھیں اور یدھی تمہارے بیتر کسی کے اندر اس ویچار کے پتی کوئی اور ویچار ہے تو پرمیشو پرگٹ کرے گا آج میرے ویچاروں میں پرمیشو کے ویچاروں کا پرگٹن ہونا بہت ضروری ہے پریو پرمیشو کا دنواد ہو ہمارے ویچاروں میں پرمیشو کے ویچاروں کا پرگٹن کھلاسہ بود ہونا چاہیے اس لئے پریو تم یاد رکھو کہ تم بھیڑ نہیں ہو تم چن کے خداوں دیشو مسیح نے تمہیں چن کے الگ کیا ہوا ہے پریو پرمیشو دنواد ہو اپنے ویچاروں میں بہت مولیتا لاؤ پریو پرمیشو کا دنواد ہو یعنی تمہارے ویچاروں میں بہت مولیتا ہے تو تمہارا ویچار آدرج کے ساتھ کھڑا رہے گا لوگ تمہارے ویچاروں کے ساتھ کھڑے رہیں گے خداوں دیشوں مسیح نے تمہیں چھن کے علاق کیا ہے اور یہ بھی تاقید دیا ہے کہ سارے جگت میں جا کے سو سماچار سناو یہ جگت تمہاری بات کیوں سنے گا یعنی تمہارے ویچاروں میں بہت مولیتا نہیں ہے مولکتا نہیں ہے اور لوککتا نہیں ہے تو کیوں کر یہ سنسار تمہاری بات سنے گا پریو پرمیشو دھنیوا دو ہاں پریو ہمیں پرمیشو دھنیوا دو متھے کلپ نائے نہیں ہماری کلپ نائے گم بھیر ہونے چاہیے پریو پرمیشو دھنیوا دو یدی ہمارے ویچار بہت مولے ہیں تو ہمارے ویچاروں میں آدرش ہے ہمارے ویچاروں میں شکتی ہے پریو پرمیشو دھنیوا دو سامرت ہے پریو پرمیشو دھنیوا دو بدل دینے کا ہنر ہے پریو پرمیشو کا دنوادو پرمیشو کا دنوادو یدی ہمارے ویچار بہمولے ہے تو پریو پرمیشو کا دنوادو یہ سنسار تمہارے مجھ سے نکلنے والے وچنوں کے ساتھ کھڑا رہے گا پرمیشو کے وچنوں کے ساتھ وہ بھی عادر پائے گا پریو پرمیشو کا دنوادو پریو وچن میں تو لکھا ہے پرمیشو نے کہا جیسا میں صدھ ہوں ویسے تم صدھ بنو جو وچار میرے ہیں وہ وچار تم لے لو اور پریو پرمیشو کا دنوادو پرمیشو کا دنوادو پرمیشو مسیح اسی لئے کہتے ہیں پرمیشو مسیح نے کہا تاکہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو پریو پرمیشو کا دنوادو پرمیشو کا دنوادو پرمیشو مسیح کے وچاروں کو لے لو جو پرمیشو مسیح کے بہمولے وچاروں کو لے لے گا جیسا پرمیشو صدھ ہوئے ویسے وہ بھی صدد ہو جائے گا پریو پرمیشو کا دنواد ہو اس لئے تبوییشو مسیح کے ویچاروں کو لیلنا ہے بہو مولے ویچاروں کو لے لینا ہے ہاں پریو تو تم آدرش بن جاؤ گے مطلی کی انجیل اس کا گیارہ ادھا ہے اور اٹھائیس سے تیس وچن یدی آپ پڑے تو وہاں پہ لکھا ہے میرا جوا اٹھا لو اپنے کندھے پہ لے لو پریو میرا جوا حلکا ہے بھاری نہیں ہے پریو پرمیشو دنواد ہو یدی پرمیشو کا جوا اٹھا لوگے پرمیشو کا زوا اپنے کندھے پہ اٹھا لوگے تو پریو دب کے مروگے نہیں پریو پرمیشو کا وچن بھاری نہیں ہے پرمیشو کے ویچار بھاری نہیں ہے تو دب کے مروگے نہیں بلکہ جیون پاؤگے آدرش پاؤگے شکتی پاؤگے مہinya پاؤگے پریو پرمیشو کا دنواد ہو ہاں اس 38 سال کی روی کے سامان بینا پرمیشو کا دنواد ہو بیٹ سدا کے کنڈ میں دوبوے خداوند ییشو مسیح نے اسے چنگائی دی کہ جا مہیمہ کے وچھار کر پرمیشو کے راجی کا وچھار کر پریو پرمیشو کا دھنیوا دو جسی لئے پریو پرمیشو کا دھنیوا دو پربو ییشو کے بہوملے وچھاروں کو اپنے بھیتر لے لو پریو پرمیشو کا دھنیوا دو پہلا گرنٹیو کی پستک اس کا دوسرا دھائے اور پانچ سے دس وچن یدی آ پڑھیں گے تو سنت پول پھر کہتے ہیں کہ ہم سدھ لو کے بیچ میں گھان سکھاتے ہیں اور سنت پول کہتا ہے سدھ لو کا وچھار یہی ہے کہ ہم انام پائیں اور پرمیشو کے وچھاروں کے ساتھ اوپر کی طرف بڑھیں جس کے لئے ہمیں بلایا ہے پرمیشو دھنیوا دو سنت پول کہتے ہیں ہاں ہم سدھ لو کو گھان سکھاتے ہیں گپتریتی کے بھید پر جو پرمیشو کے وچھار ہیں اور پریو پرمیشو کا وچھار کہتا ہے پرمیشو کہتے ہیں میں تمہیں ایسے بھید کی بات بتاؤں گا جو تمہاری نہ کبھی آنکھ ہونے دیکھی ہو نہ تمہارے کانوں میں نہ تو کبھی تمہارے چت پر ایسی باتیں چڑھی ہو ایسے ویچار میں تمہیں بتاؤں گا پریو پرمیشو کا دھنواد ہو اس لئے ہمارے ویچار پرمیشو کے ویچاروں کے ساتھ میل کھانے چاہیے آج پریو پرمیشو کے لوگ پچھڑے وے کیوں لگتے ہیں آج ویشواسیوں میں کمزوری کیوں ہے آج پرمیشو کے لوگوں میں اتنی کمزوری دربلتائیں اور پریو نجانے کتنی پرکار کی دربلتائیں بھری پڑی ہے کیوں ہو ایسا پریو ایسا نہیں ہونا چاہیے آج ہمارے ویچار پرمیشو کے ویچاروں سے میل کھانے چاہیے آج بہت لوگ کی یہ سمسیاں ہیں ان کی یہ تکلیف ہے وہ کہتے کی نجانے پرمیشو ہماری پراتھنا نہیں سنتا کیسے سنے گا جو ویچار تمہارے نہیں ہیں جو پرمیشو کے ویچاروں کے ساتھ ہی میل نہیں کھاتے ایسے ویچار پرمیشو کیسے سن لے پریو پرمیشو کا دنواد ہو ہرمیہ تیتستین تو کہتا ہے پراتھنا کر میں تجھے بڑے بڑے بھید کی بات بتاؤں گا پرمیشو کا دنواد ہو جو تُو ابھی تک نہیں سمجھتا پریو پرمیشو کا دنواد ہو پرمیشو ہرمیہ ایسے کہتا ہے میں تجھے ایسے بھید کی بات ایسے ویچار بتاؤں گا جو ابھی تک تو نہیں جانتا پریو پرمیشو کا دنوادو آج ہمیں پرمیشو کے ویچاروں کو جاننا ہے جو آس تک ہم نہیں سمجھ پائے ہیں پریو اس لئے پرمیشو کے ویچاروں کے ساتھ اپنے ویچاروں کو ملالو پرمیشو کے پربو ییشو مسیح کے ویچاروں کو لے لو جیون بہمولے ہو جائے گا پریو پرمیشو کا دنوادو آج ہمیں اپنے جیون کو بدلنا ہوگا پریو پرمیشو ادھنے وعدو ہاں یہ سنسار آپ کے موز سے نکلے ہوئی پرمیشو کی باق کو مانے شیطان تمہارے موز سے نکلے ہوئی باق کا حکم مانے کیول یہ ایک ہی بات سے ہو سکتا ہے جب تمہارے ویچار اور ہمارے ویچار پرمیشو کے ساتھ مل سکتے ہیں پرمیشو کا دنواد ہو پریو پرمیشو ادھنے وعدو ان چھوٹے شبدوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور پریو پرمیشو ادھنی وعدو ہاں یقین کریں جانیں اور سمجھیں اور اوروں کو بھی بتائیں کیونکہ ہمارے ویچار مولک ویچار ہونے چاہیے ہمارے ویچاروں میں ایک ستھو ہونا چاہیے ایک سچائی ہونی چاہیے اور ہمارے ویچاروں میں سچائی اور حقیقت تو تب ہوگی جب پربیشو مسیح کے ویچار ہمارے ویچار ہو کے بدل جائیں گے ہمارے ویچاروں میں انٹیٹی ہونی چاہیے ایک کھرائی ہونی چاہیے ایک انوکہ پن ہونا چاہیے پریو پرمیشو ادھنی وعدو خداوندیشو مسیح کی روح آپ کی روح کے ساتھ جمبش کرے جس کے ساتھ خداوندیشو مسیح کی روح جمبش کرتی ہے پریو پرمیشو ادھنی وعدو اس کے وچار اور پرمیشو کے وچار میل کھاتے ہیں پریو مل جاؤ پرمیشو ادھنی وعدو لگ جاؤ گلے لپٹ جاؤ اپنے خداوندیشو مسیح کے ساتھ اس کے وچاروں کے ساتھ اس کی تقریر کے ساتھ اس کی تحریر کے ساتھ اس کی وچن کے ساتھ اس کی آیتوں کے ساتھ پریو پرمیشو کا دھنوا دو دیکھو تمہارا جیون ایک سنسار کے سامنے آدھر شو کے بدل جائے گا پرمیشو کی نظر میں میں اور آپ بہمولے ہو جائیں گے پریو پرمیشو کا دھنوا دو ہاں پریو ویچاروں سے آپ آئی جنا ہونا پریو پرمیشو دھنوا دو پریو مولک ویچاروں کا اور بہمولے ویچاروں کے مالک ہو کے بدل جاؤ خدا دیش و مسیح کی روح آپ کے اوپر جنبش کریں خدا دیش و مسیح میں آپ سب کو میرا سلام آمین